بات کریں گے آج کی بڑی خبروں کے ساتھ راشپتی دروب دی مرمو دو دن کے اتراکھنڈ کے دورے پر ہیں آج دورے کے دوسرے دن راشپتی دونوشوی دیالے کے دکشان تساماروں میں شرکت کریں گی اس کے بعد وہ مسوری کی آئی ایس اکیڈمی بھی جائیں گی جہاں پر وہ پرسکشو آئی ایس کو سمبودت کریں گی لیکن اس کارکرم سے پہلے وہ راج بھون میں نقشت رواتی کا کا ادھاٹن کریں گی ساتھ ہی ایک انیہ کارکرم میں بھی شامل ہوں گی ساتھ ہی ایک انیہ کارکرم کے دوسرے میں بھی شامل خطات فع君 بیدی بیٹھی تو ہیں آپ کو بسا دیں کہ اپنے دورے کے پہلے دن راشپتی درابدی مرمو نے لگ بگ دو ہزار کروڑ کی پریوجناوں کا لوکارپن اور شلانیاز کیا ہے اس بیچ مرمو تراخنڈ کے جنجاتیے چھتروں سے آئے کلاغاروں کے تھاروں راسوں اور ہارول لوکنت دیکھ کر ابھیبوت ہو گئی آپ کو بتاتے چلیں کہ گروہوال کو جیسے ہی راشپتی درابدی مرمو راجبھون پہنچی وہاں پر راجپال گرمیت سنگھ نے ان کا زوردار سواگت کیا ہے اس دوران راشپتی کو گارڈ آف آنر دیا گیا ہے اس موقع پر مکہ منتری پشکل سنگھ دھامی میں موجود رہے انہوں نے راشپتی کا سواگت کیا ہمارا ساتھ جڑ رہی ہیں راجدھانی درادون سے سہارا سمیے کی ایسوسیٹ ایڈیٹر جوٹسنا جوٹسنا راشپتی درابدی مرمو سوقت اتراخنڈ کے دو دیوسی دورے پر ہیں آج ان کا کیا کارکرم رہنے والا ہے انوش دیکھیں کل شام کو درپتی مرمو دیہادون پہنچ گئی تھی اور جہاں ان کا چالی گرانٹ پر بھی راجپال مکہ منتری سعید کیابنٹ کے زورست جو منتری ہیں وہاں نے سواگت کیا اور اس کے بعد راجبھون میں بھی ان کا پہنچنے پر سواگت ہوا اور پھر دیر شام مکہ منتری آواز پر ایک خاص کارکرم جو سیوک ریسیکشن جسے کہا جا سکتا ہے ناغریک آبینندن وہ کارکرم آئیوجیت کیا گیا اور اس میں سب سے خاص بات رہی کہ راسترپتی نے اتراخن کی لگ بگ دو ہزار کروڑ کی یوشناوں کا صلح نیاز اور لوکارپن کیا اس کے علاوہ اگر بات کریں تو راسترپتی کے سمبان میں جو سانسکرپک کارکرم آئیوجیت کیے گئے اس میں اتراخن کی جو جنجاتیاں ہیں چاہے ہم جانسار کی بات کریں بھوٹیا جنجاتی کی بات کریں تھارو جنجاتی کی بات کریں بوکسا جنجاتی کی بات کریں ان کا پردشن رہا جسے دیکھ کر کے راسترپتی کافی عویبود بھرائی اور انہوں نے اپنے سمبودھن میں صاحب طور پر کہا کہ اتراخن تو دی بھومی ہے پیر بھومی ہے اور تب بھومی ہے وہ یہاں آکر ایک قسم سے بہت زیادہ خوش ہیں اور وہ اپنا صحبہ گیاں مانتی ہیں کہ اتراخن آنے کا موقع ان کو بار بار مل رہا ہے انہوں نے یہاں کی سین پرمپرہ یہاں کی جو ویر یوتہ تھے جنہوں نے الگ الگ فیزز میں دیش کے لیے اپنے پرانڈ نیوچھاور کیے اور سمبان حاصل کیا ان کا ذکر کیا یہاں کی الگ الگ بھومیوں کا چاہے کھیل جگت کی بات کریں یا پھر ہم ساماجی کارے کی بات کریں پریابرن سنڈکشن کی بات کریں ہر بھوٹی کا ذکر کیا اور راستپتی کا جو کل کا عبودن تھا انہوں یقین مانیے وہ بہت ہی ٹچی تھا اور ایک ایک وقتی وہاں پر بہت زیادہ بھوٹ نظر آیا راستپتی کی عبودن کے بعد اگر آج کی بات کریں تو اس سمیہ راستپتی اب سے کچھ دیر بعد مصوری پہنچیں گی جہاں وہ ال بی ایس اکیادمی میں پرسکشو آئی ایس ہیں ان کو سمبودیت کریں گے ان کے ساتھ مکلہ منطری بھی رہیں گے اور راجح پال بھی رہیں گے اس سے پہلے راجح پال نقشتر واتیکہ کا گھاٹن کریں گی جو راجح پال میں خاص طور پر بنائی گئی ہے اور پھر کہہ سکتے ہیں کہ دو بجے تک لگ بھگ وہ مصوری میں رہیں گے اور وہاں سے جب دہرہ دن لوٹیں گی تو دہرہ دن لوٹ کر وہ دون وشہ ودیالے کے خاص کارکرم میں شامل ہوں گی جہاں دکھشانت سمارو ہے ویسے تو انو جی دکھشانت سمارو ہے جو میڈھاوی چھاتریں ان کو گورڈ میڈل دیے جائیں گے لگ بک تیس چھاتروں کو یہ گورڈ میڈل ملیں گے اس میں عدکان چھاترائیں ہیں اس کا ذکر کل خود راجح پال نے اپنے اربودن میں کیا اور میں بھی جب وہاں پر گئی تھی تو اس بات کی جانکاری ملیے اس کے علاوہ دون وشہ ودیالے کا جو کارکرم ہے اس کی تھیم رکھی گئی ہے رائزنگ ناری شکتی یعنی کہ محفتی جی راست پتی کے سواگت سے لے کر ان کے ودائی تک جو بھی چیزیں ہوں گی وہ ناری شکتی کو سمرپیت ہوں گی یعنی کہ محلائیں سواگت کریں گی محلاؤں کے بنائے ہوئے اس مرتی چین انہیں دیے جائیں گے اس کے علاوہ وہاں محلہ شکتی کرن کی ایک پردشنی بھی لگائی گئی ہے جس میں راست پتی آتمن نربھرہ شکت محلاؤں کو سمانت کریں گی اور اس کے بعد دیر شام ان کی دلی واقفی ہو جائے گی کل ملا کے کہہ سکتے ہیں انوش کی دو دن کا کارکرام ان کا بہت خاص ہے خود راست پتی بہت خوش ہے اور میں ایک چیز اور جوڑوں گی کہ راست پتی کو کل بھی جو اپوار دیے گئے خاص طور پر مکہ منتری کی طرف سے وہ کنڈالی بچھو گھاز جو اترا کنڈ میں ہوتی ہے پہاڑی علاقے میں ہی ہوتی ہے ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بچھو گھاز لگنے سے اتنی زیادہ پرابلم ہوتی ہے لیکن اس کے میڈیکل جو ایفیکٹ ہیں وہ بہت شاندار ہیں اس سے بنی شال اور اپن آٹ جو ہماری کماؤ کی خاص آٹ ہے اپن آٹ سے بنی بھی ساڑی بھیٹ کی گئی یعنی کہ اتراکھن کی جو دھروار ہیں یہاں کا جو ہرسکرگاہ ہے یہاں ہرسکلہ ہے اس کا بھی کل راست پتی کو سمرپن کیا جا ہے جسے وہ کافی خوش نظر آئی انوش جو سناب بنی رہی ہے ہمارے ساتھ اتراکھن میں مہلا نیتی کو آنے والی ہے اور اتراکھن میں مہلا آیوگ کی ادھیکش کسوم کندوال نے اس بات کی جانکاری دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مہلا آیوگ مہلا نیتی کا ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے جس کو لکر اتراکھن کی جنتہ سے بھی رائے لی جا رہی ہے انہوں نے مہلاوں کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے بھی مہلا نیتی کے پرابدھان کیے جا رہے ہیں کسوم کندوال نے کہا ہے کہ اگلے آٹھ سال تک مہلا دیوس کے موقع پر مہلا نیتی کو لانچ کیا جائے گا مکھے روح سے ہماری مہلاوں کی سرکشہ کو لے کے اور جو ہماری بیٹیاں پہاڑ سے پلین کی اور پڑھنے کے لئے آتی ہیں حالانکہ میں خود بھی جب جا رہے ہوں جہاں بھی میرا دورہ ہوتا پہاڑ کی طرح میرا سب سے یہ نیویدن ہوتا ہے پریوار سے بسیس کر یہ نیویدن ہوتا ہے کہ اگر ہم بیٹا یا بیٹی دونوں کو سمان روپ سے آج ہم سمانتا کی بات کر رہے ہیں کہ سمان روپ سے دونوں کو ہی سمجھانا بھی ہوگا تھوڑا سکشہ انہیں سنسکار بھی دینے ہوں گے اور ان کی مونیٹرنگ بھی کرنی ہوگی ہمارے بچے اگر باہر سے پلین کی اور آ رہے ہیں تو تھوڑا سا ہم سب کی جمعہ داری بن جاتی ہے کہ وہ واسطہ میں کوئی راستہ نہ بھٹ گے اور اس کے لئے نیتی میں بھی ہم بلکل پرابدان نیتی میں بھی ہمارے بات سجاو آ رہے ہیں اور لے بھی رہے ہیں کہ اور اچھے سے کیسے ہماری کسی بھی بچے کے ساتھ کسی بھی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا گلت کام نہ ہو اس کو لے کے محلہ آیوپ ہر سمیں تت پر رہتا ہے اور کوشش بھی رہتی ہے کہ جہاں ہمیں سوچنا ملتی ہے ہم اپنی طرح سے پورا پریاس کرتے ہیں اور تازہ اپ ڈیٹ کے ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں ایک بار پھر سے ہماری ایسوسییٹ ایڈکل جو سنا جو سنا یہ محلہ نیتی جو آ رہی ہے اس میں کس طرح کے پرابدان رکھے گئے ہیں محلہوں کے ہتوں کو دیکھتے ہو